جندہ بھار جندہ بھار جندہ بھار جندہ بھار میرا نام گلدار خان ہے میں سنگڑی ٹاپ کر رہنے والا ہوں یہاں کا ایک موضوع شہری ہوں میں ارز کر رہا ہوں کہ آپ دیکھئے یہاں پہ سڑک میں لوگ کرکٹ کھیڑ دیں بچے اور دیکھیں یہاں لوگ کتنے ہیں پاپلیشن کتنی ہیں یہ بھی چک کریں یہاں تو برائے مہربانی کر کے ہمارے پاس جگہ کی بھی کوئی قلت نہیں جگہ ہمارے پاس ہے میں نے کہیں بار یہاں رکست کی جو بھی یہاں پر کوئی منتری آیا میں نے ارز کی ان کے سامنے کہ بھائی یہاں کرکل گروند ضروری ہونا چاہے ہیں آج کل کا وقت بہت نازگ موڈ میں چل رہا ہے بچے غلط نشے غلط بیکاری میں ادھر ادھر پھٹک رہے ہیں اس لئے میں ڈی سی بارہ ملہ صاحب سے رکست کرتا ہوں کہ اس چیز کی طرف توجہ دے کر مہربانی کر کے ایک گروند ہمیں ایشو کریں جسے یہ بچے تھوڑا وہ ٹائم پاس کریں جاکے اسی کی طرف لگیں گا کھیلے کھلے کھولے کی طرف اور ساتھ میں میں چیرمند صاحب کا بھی شکریہ آدھا کرتا ہوں ان نے یہاں تشریف لائی اور وہ خود بھی دیکھ رہے ہیں کہ بھائی یہاں جگہ کی کمی ہے سڑکوں پہ بچے ٹورمیٹ کھیڑ رہے ہیں لوگ کتنے ہیں تواجگی کتنے ہیں ایریا بڑا فیسپول ایریا ہے ٹورس پلیس ہے یہاں پہ اگر گرونڈ ہوگا میرے خیال میں جینڈ کے میں ایسا گرونڈ کئی نہیں بنے گا جیسا سنگری ٹاپ پہ بنے گا تو لینڈ یہاں پہ لینڈ یہاں پہ ایولپل ہے لینڈ کو چاک کریں چاک کر کے وہ گرونڈ کا کام بنائیں بس شکریہ آج یہ میچ دیکھ کے دل تنگ ہو گیا اس چیز سے کہ آپ اگر دیکھیں کہ سڑکوں پہ کیسے یہ کھیڑ رہے ہیں آپ دیکھیں ٹیلنٹ کیا ہے آپ دیکھیں لوگ کیسے یہاں پہ لڑکی کیا بچے کیا عورتیں کیا ہر کوئی روڈ پہ نکل کے اس وقت یہ میچ دیکھ رہا ہے جو میچ اس وقت سڑک پہ کھیلا جا رہا ہے مطلب ہاتھ ڈہائٹ آگا ٹھنگ ہے کہ سڑک کو انہوں نے پیچھو بنایا ہوا ہے اور جو سائیڈ میں یہ پہاڑے ہیں ان کو انہوں نے گراؤنڈ بنایا ہے آگے سے سکول ہے یہاں پہ ایم سی باراملا کے چیرمن صاحب ہی آئے ہیں مطلب ہاتھ اس چیز کی ہے کہ کوئی کچھ نہیں کر رہا ہے ابھی گلدار صاحب سے میں بات کر رہا تھا ان سے میں نے سنا یہاں کئی لیڈرز آئے کوئی کچھ نہیں کر پایا میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ انوائرمنٹ کیا ہے آپ ماحول دیکھیں آپ بچے دیکھیں کتنا انٹرسٹیڈ ہے کھیل کوڑ میں کل یہی بچے ڈرکس کے لیے چلے جائیں گے یہی بچے کچھ انوائفل ایکٹیوٹیز میں انوال ہو جائیں گے ہمارا کیا بنتا ہے کہ ہم ان کو کل بول سکیں گے کہ آپ ایسا نگر ہیں یہ ہماری کلیکٹیو رسپونسیبولیٹی ہے میں یہ واضح ہے میں تو طور سے باراملا کے چیر میں صاحب سے کہنا چاہتا ہوں کہ سب پلیز اگر آپ کو یہاں بہتا ہے آپ بار بار یہاں آتا ہے آپ نے یہاں سے الیکشن لڑا ہے یہ آپ کا کام ہے میک شور کہ ان کو یہ گراؤن ملے یہ انوائرمنٹ ملے یہ پلے گراؤن ملے یہاں پہ یہ کھیل سکے آپ دیکھیں کس شوق سے یہ بچے کھیل میں آیا ہیں کس شوق سے یہاں بھوڑے بزرگ عورتیں لڑکیاں دیکھنے آئی ہیں اور اس سے زیادہ انوائرمنٹ آپ کو کیچے ایک ٹیلنٹ کو آگے بڑھانے کے لیے اور اگر ایسا ہوتا ہے پورا لگا کہ آپ ایک سڑک کو پیج بنا کے سائیڈ میں ان پہاڑوں کا اپنے گراؤن بنایا ہوا ہے میرا نام عبدالکیون خان ہے یہ ایریا سنگری بھالا پڑتا ہے ہم ڈیسیز بارہ ملا سے رکیسٹ کرتے ہیں کہ ہمارے تحصیل پوائنٹ سے لے کر یہاں تک کوئی پلے گراؤنڈ نہیں ہے تو ہم ان سے رکیسٹ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس یہاں لینڈ بھی ہے تو عبدالی صاحب یہاں پر ہمیں ایک پلے گراؤنڈ دیں تاکہ ہمارے بچے یہاں کھیلے کودیں اور ڈرگ سے اور باقی جو نشے کی عوضات ہیں ان سے دور رہیں ضرور ضرور اور ہم اپنے ملسپی کانسل چیرمنٹ جو ہیں ریزیڈنٹ جو ہیں ملسپی کانسل کے ان سے بھی رکیسٹ کرتے ہیں کہ وہ بھی آ کر یہاں دیکھیں اور یہاں ہمیں گراؤنڈ کی فیسلٹی نہیں ہے ان سے ہم رکیسٹ کرتے ہیں کہ ہمیں ایک پلے گراؤنڈ یہاں پر دستیاب کریں ہم ان سے گزارش کرتے ہیں یا خود آئیں یا کسی عملے کو بیج کر ہمیں دیکھیں ضرور ہمیں یہاں پلے گراؤنڈ سے صورت ہے ہمارے بچے ہیں ان کو گراؤنڈ نہیں ہیں وہ کھیلیں وہ روڈ پر کھیلتے ہیں ہمارے دو تین ٹورلمٹ آرگنیز ہوئے روڈ پر ہوئے آپ نے بھی ان کی شرک کوریش کبھی دیکھی ہوگی کہ روڈ پر بچے کھیل رہے ہیں آج بھی ایک ٹورلمٹ کا فائنل ہے لیکن روڈ پر ہے اس بات یہ شیم ہے یہاں کی انتظامیہ کے لیے کہ روڈ پر ٹورلمٹ آرگنیز ہوتے ہیں ہمارے پاس جگہ ہے لینڈ ہے کچھ لوگ لینڈ کے لیے ترستے ہیں ہمارے پاس لینڈ ہے لیکن ہم ڈیزی صاحب سے گزارش کرتے ہیں ان کا ہمیں بہت نام سنا ہے کہ وہ ہر جگہ پوچھتے ہیں ہر جگہ جا کر دیکھتے ہیں لوگ یہ مدد کرتے ہیں آج ہم رکست کرتے ہیں ان سے کہ ہمارے اس گراؤنڈ کا مسئلہ حال کرتے ہیں شکریہ دکھا رہا ہوں ہیں یہاں سے یہ نینڈ ہے یہاں سے یہ دیکھ لیے ساری آپ دیکھ لیجئے یہاں پر یہ کوئی نینڈ ہے یہ اچھا سا گراؤنڈ بن سکتا ہے یہاں پر اور یہاں بچے کھیل کوچ سکتے ہیں ہماری آنے والے نسلیں جو ہے وہ کسی بوری بلا میں نہ لگیں اس سے بہتر ہے کہ ہمیں یہ گراؤنڈ سوڑا سا دیا جائیں ہم ڈیسی بارہ ملہ سے رکش کرتے ہیں بین صاحب سے کہ ہمیں گراؤنڈ کسی بھی حال میں دے لیجئے موسیقی موسیقی